گرہوں کی دنیا بڑی عجیب ہوتی ہے جسے سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے حالانکہ آج بھی گیان نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہمارے سور منڈل میں موجود سبی گرہوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانکاری ہمارے پاس ضرور ہے آج ہم منگل گرہ کے بارے میں بات کریں گے جسے لال گرہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ یہ ہے لال رنگ کا دکھائی دیتا ہے ویسے تو منگل بھی پیتھوی کی طرح ایک اس تھلیہ دھراتل والا گرہ ہے جان جوالا مکھی سے لے کر گھاٹیاں ریگستان اور دھوریاں برفیلی چوٹیاں ہیں لیکن اس گرہ پر انسانوں کا رہنا نامنکن ہے تو آئیے جانتے ہیں اس گرہ کے بارے میں کچھ خاص اور روچک باتیں جن کے بارے میں شاید ہی آپ جانتے ہوں گے پیتھوی سورے کی ایک پرکرمہ 365 دن اور 6 گھنٹے میں پوری کرتی ہے جبکہ منگل سورج کا پورا چکر لگانے میں 687 دن لگاتا ہے یہ دھرتی کی طولنا لبک دو گنا ہے اس لئے منگل گرہ پر ایک سال 687 دنوں کا ہوتا ہے منگل گرہ پر کپ کپا دینے والی تھنڈ اور دھول بھری آندھی کا گوبار پیتھوی کے مقابلے کہیں جاتا ہے گرمی میں تو یہاں تاپمند 30 دگری سیلسلس کے آس پاس رہتا ہے لیکن جاڑے میں یہ شونے سے گھٹ کر 140 دگری سیلسلس تک چلا جاتا ہے اتنی ٹھنڈ میں تو انسان جم کر پتھر کا بن جائے گا منگل گرہ پر ایک چیز ایسی ہے جو دھرتی سے بلکل ملتی جولتی ہے دھرتی کی طرح ہی منگل گرہ پر بھی سال میں چار موسم آتے ہیں پتجھڑ گریم شرد اور شیط حالانکہ دھرتی کے طولنا میں منگل پر ہر موسم لگ بگ دو گنا بگ رہتا ہے پیتھوی اور منگل گرہ پر گروتوہ کشن شکتی الگ لگ ہے اس کارڈ دھرتی پر اگر کسی بگتی کا وجن 100 پاؤنڈ ہوگا تو منگل گرہ پر جا کر اس کا وجن 38 پاؤنڈ ہو جائے گا پیتھوی کے پاس جہاں ایک ہی چندرمہ ہے تو وہیں منگل گرہ کے پاس دو چاند ہے جن کا نام فوبس اور ڈیمیوس ہے اس میں فوبس کا ویاس 13.8 مل ہے تو ڈیمیوس کا ویاس 7.8 مل ہے منگل گرہ پر ایک اور چیز ہے جو پیتھوی سے ملتی جولتی ہے دراصل دھرتی اور منگل گرہ دونوں ہی چار پرتوں سے بنے ہیں پہلی پرپٹ یعنی کرشٹ جو لوہے والے بیسالٹ پتھروں سے بنا ہے اور دوسرا میٹل جو سیلیکیٹ پتھروں سے بنا ہے وہیں تیسرا اور چوتھا پرت ہے بہاری کور اور آنترک کور جن کے بارے میں ایسا مانا جاتا ہے کہ دھرتی کے کور کی طرح لوہے اور نکل سے بنے ہو سکتے ہیں پرتی اور منگل گرہ قریب دو سال میں ایک دوسرے کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں اس دوران دھرتی سے ننگی آنکھوں سے بھی منگل کو دیکھا جا سکتا ہے ابھی دو دن پہلے یعنی 6 اکٹوبر 2020 کو منگل گرہ دھرتی کے سب سے نزدیک آیا تھا اب مانا جا رہا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے قریب 2022 میں آئیں گے ایسی اور ویڈیوز کے لیے ویڈیو کو لائک شیئر چینل کا سبسکرائب ضرور کریں دھنیا واد